السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اٹلی سیزنل ورک ویزا اس کے حوالے سے بات چیز کریں گے دیکھیں اٹلی ہر سال سیزنل ویزے لانچ کرتا ہے اٹلی کا ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے سیزنل ویزو کا تو اس سال دوزارتائیس میں اٹلی نے تقریباً چھوالیس ہزار کے آس پاس سیزنل ویزے جاری کیے ہیں اب یہ ویزے کن کو ملیں گے کن لوگ کو مل سکتے ہیں کون لوگ اپلائے کر سکتا ہے یہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اب چونکہ اس سال ختم ہونے والے دوزارتائیس تو اس سال کے انڈ نومبر دیسمبر سے پہلے کیونکہ اکتیس دیسمبر لاس ڈیڈ ہے ویزا اپلائے کرنے کا سیزنل ویزا اٹلی کا تو اس سال کے اتتام سے پہلے ہی اگر آپ یہ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی ویزا مل جاتا ہے اور آپ اٹلی میں آ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ رہ سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ویزا ملنے کا آپ کو کتنے ٹائم کے لیے ملتا ہے کیونکہ یہ سیزنل ورک ویزا ہوتا ہے تو یہ نو مہینے کے لیے دیا جاتا ہے نو مہینے کے لیے ایشو کیا جاتا ہے اٹلی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو آپ اکسٹینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ابھی سوائل آپ کے ذہن میں آئے گا اس ویزے کو آپ اکسٹینڈ کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایمپلائر پر اور اپورچونٹیز پر اگر وہاں پر اپورچونٹیز آویلیبل ہیں مطلب سیزن میں کوئی اور کام وہاں پر مل سکتے ہیں تو آپ اس ویزے کو ایسٹینڈ کر سکتے ہیں سیزنل ورک ویزا کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی سیزن میں جب موسٹی ویزا جو ہوتا ہے اجریکلچر کے لیے ہوتا ہے زراعت کے لیے ہوتا ہے جو زمیداری لوگ کرتے ہیں تو اس میں کام کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سیزن کی اپنا ہی ویزٹیبلز ایک خاص سیزن میں ہوتی ہے گرمیوں میں اپنی سبزیاں ہوتی ہیں سردیو میں اپنی سبزیاں ہوتی ہیں اور گرمیوں کے اپنے پل ہوتے ہیں سردیو کے اپنے پل ہوتے ہیں تو ایک خاص سیزن کے لیے جب یہ پل آگρائی جاتے ہیں تو کےحطوں میں کام کرنے کے لیے ان لوگوں کو یورپ میں بندھیں چاہیے ہوتے ہیں علاو έٹھلی میں بات کرتے ہیں کہ یہ ویزا جو ہے یہ آپ کو کتنے کوسٹ آئے گا اس کے اوپر کیونکہ یہ ویزا فری نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں پری ویزا کی بات کر رہا ہوں تو میں پری ویزا کی بات نہیں کر رہا یہ ویزا بالکل فیڈ ویزا ہے ایک سو چھیا سٹھ لگ بگ ایسو پچاس دو سو یورو کے قریباً اس کا خرچہ آپ کو آئے گا جو ویزا کی اپلکیشن پوم آپ کو پیل کرنا پڑے گا وہ بھی ایمبیسی کو آپ پیس دیں گے کسی بندے کو آپ پیس نہیں دیں گے آپ نے پیس دینے ہیں ایمبیسی کو ایمپلوئر کے ذریعے اب بات یہ کرتے ہیں کہ یہ کنزلٹنٹ پاکستان میں ایجنٹ بیٹھے ہیں چور بیٹھے ہیں آپ سے پیسے لوٹ رہے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ ہم یہ سیزن ویزا میں لگوا دوں گا اٹلی کے لگوا دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا سب کچھ چار جھوٹے ہیں اس کے اوپر آپ دھیان نہ دیں خود ہی اپلائے کریں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ سمجھے اس کو خود ہی اپلائے کریں آپ لوگوں میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں میں اوٹھنٹک جنون ویب سائٹ دکھواتا ہوں آپ سمجھنے کے بعد آپ خود اپلائے کریں آپ کو مل جائے گا اپنے آپ پر اپنی صلاحیت اوپر بروسہ رکھیں میرے بھائی اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ میں صلاحیت ہے آپ میں اللہ تعالیٰ ان صلاحیت ڈالی ہوئی ہے کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جس میں کوئی صلاحیت نہ ہو یہ نممکنی ہے تو اس لئے اپنے آپ پر بروسہ رکھیں اپنی صلاحیت اوپر بروسہ رکھیں اور خود ہی جو کام بھی ہوتا ہے خود ہی کیا کریں اب دیکھیں اب اس کے لئے ایویزا آپ کو ملے گا کیسے سٹریٹیجی کیا ہوگی کیا ڈاکمنٹیشن ہوگی کیسے آپ کو ایویزا ملے کیسے آپ آئیں گے کلی اب دیکھیں آپ نے دیر بلکل نہیں کرنے کیونکہ چونکہ ہر سال کے لئے کوٹا ہوتا ہے اس سال کے لئے ہزار سیزنل ویزے اتنی لانچ کی ہے اور ابھی نومبر شروع ہونے والے اس کے بعد دسمبر اکتیس دسمبر لاز ڈیٹ ہے آپ نے اپلائے جو میں سمجھاؤں گا جلد اپلائے کرنا ہے دیکھیں پر 怕 us top of oil آپ نے اپنےہم ہوتا ہے ویزے آپ کو دیتای ہے آپ کو اسیزنل پہ out最近 آپ کو سٹریٹس کرنا ہے ، آپ نے اسے جوب کے لئے ملے اپنے اپنے ایسی وی بنا کر پر پہلا آپ کے پاس سی وی ہونے چاہیے سی وی Sekarge ونی چاہیے اس کے پ�면 4 کے پاس S2ونے ایوپا سی وی ہونے چاہیے آپ وہاں پر ڈائلیں گے میں ویبسائیڈز شیئر کروں گا آپ سے جو ایسی ویبسائیڈز ہیں آپ کو دکھاؤں گا بھی سکرین پر میں جو کہ جہاں پر جوب مل جاتی ہے سانی سے اٹلی میں اور آپ جوب ملنے کے بعد جب آپ کو جوب مل جاتی ہے پھر آپ کا ایمپلوئر ہی آپ کو سب کچھ آگے مزید سب کچھ سمجھاتا ہے سب کچھ کروائے گا آپ سے راکومنڈیشن جو ہوگی جو بھی ہوگی فرسٹ اپال آپ نے اپلائر کیا جوب کو جو آپ کا ایمپلوئر آپ کو جوب اوپر دے گا پھر کرنا کیا ہے پھر آپ کا ایمپلوئر آپ کے لیے اٹلی میں اس کو دکھرے تو پلوسی کے نام سے اٹلی میں اٹلی italian language میں کہتے ہیں آپ کا ایمپلوئر آپ کے لیے اٹلی میں ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ جو ہوتی ہے وہاں پر ایمپلائیزیشن اپلائی کرے گا کہاں بھی یہ بندہ میں پلاہ مل سے سری لنکا سے نیپال سے انڈیا سے پاکستان سے آنا چاہتے ہیں اس کو ایمپلانا چاہتا ہوں اس کے لیے آتورائز اس کو اجازت دی جائے کام کرنے کے لیے جہاں میرے ساتھ میری کمپنی میں یا میری انڈسٹری میں میری پیکٹری میں یا میری زمینوں میں جہاں پر بھی ہے تب یہ کام ہو کرتا ہے آپ کا ایمپلوئر اور ایمپلوئر کو جب پوزٹیو رسپونس ملتا ہے اٹلی کی گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر آپ کا آدھا کام ہو گیا پھر آپ کا ایمپلوئر آپ کو ورک آترائزیشن بیجے گا با ایمیل آپ نے وہ اس کے ساتھ باقی سارے ڈاکومنٹ لگا کر جو آپ کا پاسپورٹ پولیس کلیرنس سیٹی پیکٹ ہیلتھ انشورنس ٹریبل انشورنس پورڈ اکموڈیشن سب کچھ اکثر اوقات پورڈ اکموڈیشن ٹکٹ آپ کا ایمپلوئری پہ کرتا ہے آپ کو اسپانسر کرتے ہیں ایمپلوئر تو ایمپلوئر تو وہ سب کچھ لگا کر آپ نے کرنا کہ آپ نے ایٹلی کی ایمپسی کے لیے اپائٹمنٹ بک کرنی ہے ویپس گلوبل میں اور وہاں پر سارے ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنے الانگ ویڈی ایترائزیشن ورک جوب کو ملے آپ کو کیا ملے گا آپ کو ایٹلی کا لانگ سٹیر ڈی ویزا ملے گا کیونکہ آپ نو مہینے کے لیے ایٹلی میں رہیں گے تو اس طرح آپ کو ویزا مل جائے گا آپ پر ٹکٹ لیں آپ پر ٹریول کر سکتے ہیں ایٹلی میں اور وہاں پر آپ کو ریزنس پرمیٹ ملتا ہے آپ کے امپلوئر کی طرف سے اور آپ نو مہینے رہتے ہیں اور آپ کا کافی ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے پھر آپ وہاں پر زندگی گزار سکتے ہیں وہاں پر پیسے کما سکتے ہیں ایک اور بات یہ خوش خبری تو نہیں ہے لیکن ایک نیوز ہے کہ اس ویزے کے ذریعے آپ کسی ڈیپینڈنٹ کو بیوی بچہ کو ان کو نہیں بلا سکتے یہ کام اس میں نہیں ہوسکتا اکثر ویزوں میں میں کہتا کہ یہ ہوسکتا ہے لیکن اس میں یہ کام نمتکن ہے کیونکہ یہ ویزا سیزنل ورک ویزا ہے یہ صرف آپ کے لئے۔ آپ کے اپشاب کے لئے اس کے لئے نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ جاتے ہیں پیسے کمایتے ہیں ہاں پر پیسے پیوٹ کی جاتیں ہوں ہی ہم ہے بری یورپ پہ پیسے کمانے چاہتے ہیں پیسے آپ کما سکتے ہیں اور پیسی آپ بیش سکتے ہیں اپنی فیملی کو آپ کی فیملی وہاں پر آپ کی ہوم کنٹری میں اچھی زندگی قدار سکتی ہے آپ کے امینا پر تو ویڈیو میں یہی تھا اب، لیکن ایک مند آپ کو دکھاتا ہوں میں سکرین پر لے کر جاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اپلائے سب کچھ ایب سائٹ کا اگر ویو دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کیونکہ بعد میں پھر یہ نے کہا کہ ابھی اپسائیڈ کام نہیں کر رہا تھا مجھے اپسائیڈ کا سمجھ نہیں آیا تو آپ کو میں رکھاتا ہوں سکرین پر لے کر چلتا ہوں چلتے ہیں سکرین پر اب دیکھیں میرے بھائی یہ اپسائیڈ ہے دیکھ رہے آپ چوائلیس ہزار سیزنل ورک ویزا اٹلی نے لانچ کی ہے دوزار تائیس سال کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اکتیس دسمبر اس کا لاس ڈیئر ہے دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اٹلین لینڈویج میں پلوسی موسیق چوسی موسیق ہوئی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا زبانی ان کی اور یہ نو مہینی کے لیے لانچ ہوگا دیکھ رہے ہیں تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں ساری انفرمیشن لانگ سٹیر ڈی ویزا ہوگا آپ کے لیے نن یورپینز کے لیے اور یہ کام کیا ہوتے یہ کام جو ملتے ہیں آپ کو سیزنل ورک ویزا اجریکلچر سیکٹر میں ملتا ہے پارمنگ پروٹ پرکنگ کا کام ہوتا ہے ٹورزم کا ہوتیل سیکٹر میں آپ کو کامل جاتا ہے اور اب آپ کو یہ بتاؤں گا میں جو کہ جو ویبسائیڈ سے جو آپ کو میں دوں گا اس ویبسائیڈ کے ذریعے آپ اپلائے کر سکتے ہیں جوب سرچ کر سکتے ہیں دیکھیں جو لنک دوں گا آپ یہاں پر آ جائیں گے اس ویبسائیڈ کے ذریعے آپ جوب پانڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اپنے جوب لکھنا ہے آپ کا مطلب اجریکلچر سیکٹر میں جو بتایا میں نے آپ کو اور یہاں پر سرچ کر دینا ہے چونکہ یہ اٹالین لیمجج میں ہے اس کو آپ نے انگلیش لیمجج میں کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ آئی ٹی کا مطلب ہے یہ اٹالین لیمجج میں ہے کیونکہ ہم جوب سرچ کر رہے ہیں اس کے لابے ایک اور ویبسائیڈ بھی ہے آپ کو شور رہا ہے اسکرین پر آپ ملحظہ پرما سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ جوب پانڈ کر سکتے ہیں سوی سینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سی وی سینڈ کریں اور نوٹیفائیڈ بائی ایمپلیوریس کافی ایمپلیوریس آپ کی سی وی کے انتظار میں ہے سینڈ یور سی وی تو بی کنٹرکٹڈ بائی ویٹ کولڈ بی نیو کمپنی تو یہ ویبسائیڈ ہے اس کے بعد آپ اپنے اٹلی کا ویبسائیڈ ہے اور جہاں پر آپ نے ویزے اپلائی کرنا ہے وہ یہ ہے تو یہ طریقہ ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میری ویڈیوز اس طرح ہی ہوتی ہیں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیں آپ نے اپنے پیملی کا خیال لگی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ